امید ہے تمام طلابہ اکرام خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچئر حدیث نمبر 20 ہے اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 19 کو پڑھا میں امید کرتا ہوں تمام طلابہ اکرام نے اس کے ترجمے اور تشریف کو اچھے سے ذہن نشی کر لیا ہوگا تو آج ہم حدیث نمبر 20 کا ترجمہ اور تشریف کریں گے تو محترم طلابہ اکرام ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 20 خیر الناس خیر الناسی میں ینفع الناس میں ینفع الناس اس کا ترجمہ ہے خیر الناس لوگوں میں بہترین یا لوگوں میں اچھا لوگوں میں اچھا وہ ہے میں ینفع الناس جو ینفع نفع دیتا ہے یا لوگوں کو ینفع الناس لوگوں کو نفع دیتا یعنی اس کا ترجمہ دیکھئے خیر الناس میں ینفع الناس لوگوں میں سے اچھا یا بہترین وہ ہے جو لوگوں کو میں ینفع الناس فائدہ دیتا ہے یا نفع دیتا ہے فائدہ پہنچ جاتا ہے جی تو یہ ہماری حدیث ہے یہ اس کا ترجمہ ہے تو ہم اس کا یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کی تعقید کی ہے لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کے کام آنا لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے انسان کو سب سے بہترین کہا گیا ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح قرآن مجید کے جو ہے اس ارشاد کی تشریح ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عزت اور کامیابی خدمت خلق کرنے والے کا مقدر ہے قرآن مجید میں ہے ترجمہ سایت کا کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق کو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہر وقت یعنی وہ تیار رہتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ پہ آتا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو مدد کرو تعاون کرو اور اسی طرح ایک اور مقام پر جو ہے نا لوگوں کی خدمت کے مطالق جو ہے نا اس کی تعریف جو ہے نا اس الفاظ میں کی گئی ہے کہ جو ہے نا اور وہ خود کو جو ہے نا لوگوں پر دوسرے لوگوں پر یعنی خود پر دوسرے لوگوں کو کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود کتنی ہی تنگی میں ہوں اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ ترجیح اور تم بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو ہے نا یہی قرآن مجید کے ارشادات ہیں کہ قرآن مجید میں لوگوں کی بھلائی کے مطالق لوگوں کی فلاح کے لیے لوگوں کی انسانیت کے لیے جگہ جگہ پہ جو ہے نا کامیابی قرار دیا گیا ہے کہ جو لوگوں کی کامیاب یعنی کام آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے اور ان کی یعنی اہمیت کے بارے میں کہ دیکھیں وہ سب سے کامیاب لوگ یعنی سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو تنگی میں خود ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو کیا کرتے ہیں اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے وہ کیا کرتے ہیں کام آتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنہ ارشاد ہے کہ یہ جو ساری مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ یعنی کنبہ ہے اور جو ہے اور جو اس اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے گا تو ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اسی طرح جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی کیا فرمارے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کیلئے کیا کرتا ہے کام آتا ہے اب ہم نے لوگوں کی جو ہے گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں لوگوں کی کام آنے خدمت خلق کو فائدہ پہنچانے کی اہمیت کو جاگر کیا گیا ہے اب ہمیں کام کیسے آنا ہے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر دینا ہے کسی کی خوشی کا موقع ہے خوشی میں یعنی اس کے ساتھ شریک ہونا اور اس کے ساتھ تعاون کر دینا اور اسی طرح اگر کسی جو مالی ضرورت ہے تنگ دستی ہے یعنی جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ اپنا جو ہے غریب محتاج لوگوں کی بیٹیوں کی جیسے شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر ان کو ضرورت ہوتی بہت ساری اس میں کام کر دینا یا کسی کے ساتھ کسی کام میں یعنی ہاتھ بٹا دے یعنی کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے کام آنا جس سے یعنی مخلوق خدا کو بس اللہ کی مخلوق کو یعنی دوسرے مسلمان بھائی کو کیا ہو فائدہ پہنچے تو اس حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں مخلوق خدا کی کیا کرنی چاہیے خدمت کرنے چاہیے اور جتنی ہم ایک مسلمان بھائی اس کا کیا ہوگا مرتبہ بڑھتا جائے گا اور جتنی زیادہ وہ خدمت کرے گا اب اس میں مال کے ذریعے بھی اپنا خدمت کر سکتے ہیں اپنے جان کے ذریعے مال کے ذریعے ذہنی صلاحیت کے ذریعے کوئی اشخاص کسی چیز کے بارے میں ان کو سوج نہیں آرہی لیکن آپ کو اس سمجھی کی وجہ سے نقصان کر سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ شخص ایسا کرے گا تو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں اس چیز کے خدمت بھی ہو جائے گی تو اسی طرح اسی خدمت کے بارے میں میر درد کا شیر بقول میر درد وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رہو بیا تو مطلب یہ انسان کا لفظ محبت سے ہے اور یعنی ایک کیا گیا ہے تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے جو ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہنا چاہیے ان کو فائدہ پہنچانے کی ہمہ وقت ہر وقت ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور ایک مکمل اور کامل ایمان والا مسلمان بننے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا بھی کیا کریں خدمت کریں اور اسی سے ہمیں آخرت میں اور دنیا میں کیا ملے گی کامیابی ملے گی تو یہ ہماری آج ریس نمبر انیس کا بیس کی تشریح تھی تو ہمیں اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق کے پاس تو ہم ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ لیکن اللہ سے ہمیں ہی دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑے ہیں ان اقوال کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی عملی زندگی کے اندر بھی ہمارے یہ آج ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ